ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا حضور علیہ السلام حدیث ہیں آقا جہاں بیٹھ گئے کہنے لگے جو کہہ دیا وہی حدیث ہو گئی اب ہر جگہ تو ہر صحابی ساتھ نہیں تھا مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو اٹھا کے زبان تعلوں کو نہ لگا دو یہ غالب کا دیوان نہیں ہے یہ میر کا دیوان نہیں ہے حال کی شاعری نہیں ہے کہ آپ بے لاکھ تفسریں کرتے فریں یہ اللہ کا دین ہے یہ اس کے رسول کا دین ہے یہ اللہ رسول کا قانون ہے اور جب سے تم نے اللہ کا قانون ہاتھ میں لینا شروع کیا ہے اللہ کی رحمتیں تم سے روٹ گئی ہیں آج تم دنیا کے سامنے زلیل اور رسوہ ہو رہے ہو توبہ کرو اپنے برے عمال سے ارے ہندوستان کا قانون ہاتھ میں لو حکومت برداشت نہیں کرتی اللہ کا قانون تم ہاتھ میں لینے چلے ہو وہ کیسے گوارہ فرمائے گا پھر وہ تمہارے لئے تباہی کا پلان نہیں بنائے گا وہ تمہارے لئے پھر فیصلے نہیں کرے گا عذاب کے اس لئے بچو اور بے باقی سے کام نہ لو یہ کہو اللہ جانے اس کا رسول جانے ارض کر رہا تھا اممہ آئیشہ کو ہمیرہ کا لقب کب ملا اس پر محدثین نے بحث کی کہتے ہیں ہوا یوں کہ ایک رات اممہ آئیشہ کی باری تھی حضور علیہ السلام سے ہاں پر حضور علیہ السلام ازواج متحرات کے گھر میں باری باری رہتے تھے ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات ایسے تقسیم تھی تو اممہ آئیشہ خود فرماتی ہے کہ میرے گھر حضور کی باری تھی آج میرے مقدر چھمکے تھے کہ نبی پاک اللہ کے محبوب میرے گھر آئے تھے حضور میرے گھر تشریف رکھتے تھے لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آج حضور مجھے شرب بخشیں ہمارا مسلک مسلک عدب ہے ہم لوگ جب بھی بات حدیث کی اور صحابہ اور ازواج متحرات کی کرتے ہیں تو ہم پھر ایکٹنگ نہیں کرتے ہم تو الفاظ دھونتے ہیں ہم الفاظ دھونتے ہیں کہ آخر کون سے الفاظ ملیں جس میں عدب سے عدب کی طرف عدب سے عدب کی طرف الفاظ ہمیں منتقل کریں ہمیں اس طرف ڈھالیں اور خدا کی قسم ہم الفاظ کا انتخاب اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہو کیونکہ دین مکمل عدب کا نام ہے اما عیشہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو بیمار نہیں ہوتی تھی اور بیمار ہونے کی ایک ٹنگ کرتی تھی یہ ہمارے یہاں نہیں ہے ارے ایک عام عورت جو ایک ٹنگ کرے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا نبی کی بیوی جس کی شان میں سورہ نور نازل ہو وہ ایک ٹنگ کیسے کر سکتی ایکٹر تو آپ ہے جی آپ کو ایک ٹنگ کرنی آتی ہے آپ بندر بڑا ہوتا ہے کلاتی کھانا نہیں بھولتا تو آپ نے توبہ تو کر لی ہے ارکشترہ سے گانے سے لیکن آج بھی وہ گانے کی حرام کمائی تمہاری رگو پہ میں ہے اس لیے تم اما عیشہ کو گالی دے رہے ہو کہ وہ تو ایک ٹنگ کرتے ہو ایک ٹنگ نہیں کرتی تھی خدا کی قسم وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی وہ جو کہہ دیں وہ ہو جائے اما عیشہ کی شان یہ ہے میرا عنوان وہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے اپنے نظریات ہیں ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ امت کے دل میں صحابہ کا ازواج کا حضور کا عدب پیدا ہو زندگی کا مقصد یہی ہے اور اللہ نے دین اسی لیے بھیجا کہ تم اس کے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو اور جو لوگ اس کے نبی سے جڑ گئے ہیں ان کا بھی احترام کرو اٹھائیں قرآن لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ ایمان لانے کے بعد پہلا فرض قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو پہلا فرض ایمان کے بعد تعظیم ہے تعظیم ہے تو سب کچھ ہے تعظیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ایک بندہ ماں کو کھلائے پلائے کپڑے پہنائے سب کرے لیکن پھر اس کی بدبختی کا ذکر بھی کرے اس کی غیبت بھی کرے تو کہیں گے کہ یہ وفادار بیٹا نہیں ہے تو بارحال امہ آئیشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا اللہ اکبر وہ نالین رکھ دے ارش پر تو ارش کی میراج ہو جائیں اور وہ امہ آئیشہ کو شرف بخشیں تو آئیشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں اس تک ہماری رسائی نہیں ہے کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیئے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا میں حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی مجھ سے کوئی لگزش تو نہیں ہو گئی میں نے کوئی گلتی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے بہت دور جانا نہیں تھا اپنے حجرے سے نکلی اس حجرے سے جس میں آ جاکا آرام فرما رہے ہیں اسی وہی حجرہ امہ آئیشہ کا تھا اس سے نکلی بازو میں گئی حضور ہے نہیں اس سے نکلی بازو میں گئی حضور ہے نہیں اس سے نکلی بازو میں گئی حضور ہے نہیں تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھون لیا آقا نہیں ملے کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی جب میں قبرستان میں پہنچی مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا جس کا نام جنت البقی ہے جس کو بقیو الغرقت بھی کہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے جب میں آگے بڑھی حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے کون کہہ رہا ہے یہ اممہ آئیشہ کہہ رہی ہے اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے بیان کرنے والی اممہ آئیشہ ہے اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے اممہ آئیشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں میں پلٹی کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے اممہ آئیشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے امام بخاری حدیث لائے ہیں آقا فرماتے او میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑا کرو تو رکو اور سجود صحی صحی طور پہ کیا کرو یہ امام بخاری حدیث لائے ہیں استہول کتب بادہ کتاب اللہ کہتے ہیں جب میرے پیچھے نماز پڑو تو رکو اور سجود صحی صحی طور پہ کیا کرو کیونکہ میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں رکو نام ہے گٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانے نبی آگے ہیں کہتے ہیں میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑو بلکہ نہیں جب تم میرے پیچھے نماز پڑو تو اس وقت رکو صحی طور پہ کرو میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں یہ خشوج کس چیز کا نام ہے تو محمد محدثین کہتے ہیں خشوج یہ دل کی کیفیت کا نام ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ وٹشپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا تاکہ اس کا صلاح اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا فرمائے اللہ حافظ